اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک اور خرکریت سے ہوں گے جناب آج ہو رہی ہے نور ہور کی برڈے سیلیبریشن بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھی اپنی برڈے کے دن جی اتنی زدکی انہوں نے نہیں ہماری برڈے سیلیبریٹ کرنی ہے تو کرنی ہے جناب تو ہم نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے آپ کی برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیک ویک لے کے اتیاری شاری کی اور برڈے سی لیجئے گا لائک اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے میرا چینل سبسکرائب اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے نور ہور کی شرارتیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو جناب یہاں پہ تیاری شروع ہو چکی ہے میں چھوٹے بیلون تو پھولا لیتی ہوں بڑے بیلون جو ہے وہ مجھ سے نہیں پھولائے جاتے تو جناب میں نے کہا چلیں میں چھوٹے چھوٹے بیلون سے سٹارٹ کرتی ہوں حسنین صاحب سے بولا تھا تو جناب انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ فی الحال میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں بعد میں کروں گا میں تھکا ہوں مجھے ریسٹ کرنے دے مجھے سونا ہے مجھے چاہے بنا دو یہ وہ بس اس طرح کی ان کی باتیں تو خیار جناب ہم تینوں ماں بیٹیاں لگی رہی ہم نے جو چھوٹے چھوٹے بیلون تھے وہ ان کو پھولائے ان کے پھول شول بنائے تو جناب اس کے بعد اب کپڑوں کی باری آئی ہے تو نور صاحبہ کو یہ والا ڈریس پسند تھا میں نے کہا تھا جو عید والے دن پہنا تھا وہ اچھا لگ رہا تھا تھوڑا سا نا گلیٹری گلیٹری سا تھا تو کہتی نہیں جناب میں نے وہ نہیں پہننا وہ میں پہن چکی ہوں مجھے نیا ڈریس پہننا ہے میں نے کہا چلو جی نیا پہن لو تو اپنی مرضی کا اس نے جو ہے یہ تیتلیاں ویتلیاں بنیوی تھی نا تو وہ بچیوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں تو جناب میری بچیوں نے ڈریسز پہن لیے ہیں تقریبا تقریبا ریڈی ہونے کے مراحل میں آ چکی ہیں بابا ان کے چلے گئے تھے کام پہ تو انہوں نے زید کی نہیں جی آج ہی ہم نے سیلیبریٹ کرنی کیونکہ آج ہی ہماری برڈے کیونکہ خالہ مامو اور نانو نے ان کو یاد کروا دیا تھا کہ آج تو ہماری بچیوں کی برڈے ہیں انہوں نے صبح صبح ویش کیا دعائیں دی تو ان کو تو موقع مل گیا تو جناب یہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع ہو چکے حالانکہ بچیوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن کریم اور لیپ کلوز بغیرہ یہ تھوڑا سا بچیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا سپیشل بھی ہو جاتا ہے اور فریش فیل کرتے ہیں بچے بھی تو جناب یہاں پر ان کو جی چوڑیوں کا بڑا شوک ہے میری بیٹیوں کو کہ ہم نے چوڑیاں بھی پہننی ہیں تو بائی چانس ان کی چوڑیاں مل گئی تھی پاکستان سے آئی تھی کب سے تو پڑی ہوئی تھی تو آج بائی چانس علماری میں سے جو ہے وہ نکل میری بیٹیاں ہوگے جناب بہت خوش میں لگ رہی ہے میں جی لیکن بس بچے آج کل ٹی وی دیکھتے ہیں کارٹونز وغیرہ میں اور ہر جگہ پہ ان کو جی جب دیکھتے ہیں بچے تو ان کو بڑا شوک چڑھتا ہے کہ جی ہماری بھی برڈے سیلیبریٹ کی جاتا ہے کیا کریں جناب زمانہ بھی بدل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ ساتھ تو چلنا پڑتا ہے تھوڑا بہت تو ہم نے کہا چلیں خود گھر میں ہی بچوں کو جو ہے وہ کیک کاٹ کے کھلا دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ویسے بھی بچوں کو خوشی تو یہی ہوتی کہ ہم نے کپڑے پہن لے تھوڑا سا تیار ہو جائے اور کیک ویک جو ہے وہ کھا لیں تو جناب کافی دیر جو ہے وہ سوچنے کے بعد کہ کون سا کیک لیا جائے ریڈ ویلوٹ کا کیک لیا جائے چوکلٹ کیک لیا جائے یا ونیلا کیک لیا جائے تو نور کہہ رہی تھی کہ جی چوکلٹ کیک اور ہور کہہ رہی تھی کہ ونیلا کیک چاہیے تو پھر بعد میں دونوں جو ہے وہ ایگری ہو چکی تھی ونیلا کیک پہ تو میں نے کہا چلیں ونیلا کیک ہی ان کے لیے بیسٹ رہے گا تو ہم نے لے لیا کیک اور بابا نے لے لیا تھا سامنے سے البیک تو جلدی جلدی سے کام ہو گیا تھا بابا تھوڑے سے بیزی تھی حالانکہ میری بیٹی کو اتنی نید آ رہی تھی لیکن اپنی برڈے کی خوشی کے میں وہ بیچاریاں جاگ رہی تھی کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا تو تھوڑا جلدی سو جاتی ہیں آج کل تو لیکن اپنی برڈے کی وجہ سے جو ہے خیر سے جاگ رہی تھی کہ ہم کب اسے تیار کر رہے ہیں بیلون پھولا رہے ہیں یہ وہ اور اب بھی جو ہے وہ بڑے والے بیلون بھی رہے گئے تھے جو بابا نے نہیں تھے پھولائے پھر جی بابا سے فرمائش کر کے جی کینڈلز وغیرہ بھی لگوا دیں اور سارا کشی جو ہے وہ کیک کو بھی ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا تھا کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد پھر جی ان کی ضد تھی کہ جو بڑے والے بیلون تھے وہ تو بابا نے پھولا کے نہیں دیے جی ہمیں تو ہے بڑے والے بیلون بھی پھولا کے دیے جائیں تو ان کے بابا نے بولا چلے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فریش ہو لوں کپڑے وپڑے چینج کر لوں تو جناب حسنین بھی تھوڑا سا فریش ہو کر نہا دو کر آ چکے تھے اور اب باری تھی جی بیلون کی ان کو خوشی یہ ہی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے ملیں گے نئے کپڑے پہنیں گے ہم بیلونز ملیں گے کیک ملے گا تھوڑا سا سپیشل جو ہے وہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے تو پھر بچے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں تو جناب ادھر سے بی بیلونز جو ہے وہ پھلا لیے گئے ہیں اور انہوں نے کھیلنا بھی سٹارٹ کر دیا اور ادھر سے ہم لوگ جو ہے وہ مومبتیاں جلا رہے ہیں تو کینڈلز جل رہی ہیں تیاری ہو رہی ہے فل اروج پہ ہے ہماری برڈے کی تیاری برڈے کی سیلیبریشن اور نور ہور کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہے کیونکہ وہ صبح سے بابا کے پیچھے لگی ہوتی ان کے بابا نے بولا تھا کہ آج میں تھوڑا سا بیزی ہوں تو کل آپ کو جو ہے وہ میں کیک ویک دلا دوں گا اور کل جو ہے ہم سیل سیلیبریشن کر لیں گے لیکن نور ہور کی زیتھی کے نئی نانو نے بولا ہے کہ آج آپ کی برڈے ہیں تو آج ہی ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے تو ہم بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے پروپر ایک ٹائم سے جو ہے وہ ہمارا ہر کام ہو جانا چاہیے اور خاص کر یہ دن تو ان کے لیے بڑا مزے کا اور خوشی کا ہوتا ہے میری برڈے بھی انہوں نے ہی سیلیبریشن کروائی تھی زید کر کر کے کہ بابا جی کیک لے کے دیں اور ممہ کی آج برڈے ہے پھر کچھ دنوں بعد جو ہے میری بیٹیوں کی برڈے پہ آگی تھوڑے سے دنوں کا گئپ ہے ایک ہی مہینے میں ہم دونوں ماہ بیٹیوں کی برڈے جو ہے وہ آ جاتی ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی خوش ہو رہی ہیں نور ہور صبح سے بیچاریاں لگی ہوئی تھی مما میں یہ والا ڈرس پہنوں گی مما میں یہ والا شوز پہنوں گی مما میں یہ کروں گی مما میں وہ کروں گی اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی نا بچوں کی خوشی کو دیکھ کر نا ویسے ماں باپ کا جو دل ہے ن وہ ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے وہ بچوں کی خوشی کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے بیٹیاں ہوں ہیپی بردے ٹو یو ہیپی بردے ٹو یو اب آپ کے کارٹو دیتے ہیں دونوں مل کے اجیسے آپ مل کے کارٹو ہوں ہیپی بردے ٹو یو ہیپی بردے نورولین ہیپی بردے ہین ہیپی بردے ٹو یو چلا آپ یک کریں ایسا باشی یک کریں یک کریں اس طرح طرح لیو ہی بردے ہی بردے بردے ہی بی ہی بردے ملکہ 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 آپ کو اچھا لگ رہے کیک مزے کا کیک ہے چلو بلون تو نہیں پھاڑیں ہم بلون پھانیں گے ہم یہ آپ 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 بھارت ملکہ کیونکہ ملکہ مرکہ ملکہ 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 اچھا کبھی کبھی نا بچوں کو تنگ کرنے میں بھی بڑا مزات ہے تمہیں بیلونز پھاری تو مجھے بیلونز پھارنے کا بڑا شوک ہے اور نور صاحبہ جو ہے وہ بولی تھی نہیں پھارنے نہیں پھارنے وہ کہتی کہ جتنے بھی بیلونز ہونا ہمارے لیے کام ہے وہ کہتی گھر بھر جائے بیلون سے پھر بھی کام ہے تو میں ابھی پھلا پھلا کے تھک چکی تھی جتنے بیلونز میں پھلا سکتی تھی وہ میں نے پھلا آئے میں نے کہا جناب اب میری ہو گئی ہے بس باقی کے بیلون پڑے رہے ہیں بعد میں کسی دن جو ہے وہ آپ کو پھلا دوں گی آپ تو جناب ہم نے سارے کام وہاں ختم کر لیے تھے بیلون بھی پھوڑ دیے میں نے کونچھ نور کو بھی چپ کروا دیا تھا میں نے کہا جتنے میں پھلا سکتی تھی میں نے پھلا کے دے دیے باقی پھلا کے دے دوں گی آپ کو نراز نہ ہو بڑی مشکل سے میں نے اس کو چپ کروایا اور جناب البیک میں نگٹس ملتے تھے اور اس لئے نگٹس ہی لے کے آئے حسنین صاحب کیونکہ اس البیک سے دوسرا بروز جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا اور سونے کا وقت تھا بچیوں کو بھی نیند آ رہی تھی تو ہم نے کہا چلے ہلکا پھلکا کھائیں کہ ایک وے کھائیں اور سو جائیں باقی کا جو ہے وہ صبح کو دیکھی جائے گی تو جناب یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گی بچاریاں نیند میں بیٹھی تھی لیکن برڈے کی خوشی تھی تو زبردستی خود کو جگایا ہوا تھا انہوں نے تو جناب ہمارا ساتھ مسیح تک کا تھا مجھے رکھے گا دعا میں یاد اللہ حافظ